انسٹینٹ اپ ڈیٹس کے لیے گیمنگ گیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو آرکیڈ گیمز وہ چائلڈوڈ میموریز بھی سے کیسے تازہ کر سکتے ہیں ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا ویڈیو کو سکر مت کیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہوں آپ کا دو زہد اور آپ دیکھ رہے ہیں گیمنگ گیرز چینل گائز اس کے لیے ضروری ہے آپ کا پی ایس ٹری جیل برو کرن ہونا چاہیے اس میں ہن ان Lulu ہوا نا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک Не ڈیل برویک کیجئے ہوں تو اس ویڈیو کے ڈیسٹرپشن میں میں اپنی جیل بے کرنے والی ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے آپ دیکھ گا اور اپنی ٹری کو 4.86 فرنمیر پرамین جیل بری کیجئے گا اب اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو کی ڈیسٹرپشن میں دیئی ہیں لیکنز ریٹرو ڈاٹ ڈی خیلڈ کرنی ہے جب اسکو ایس ٹیٹ کریں گے اس میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی ایک فولڈر آرکیڈ کے نام سے اور ایک fbalpha.pkg5 آپ کو ان دونوں چیزوں کو گائز اپنے pen drive کو fat32 فورمائٹ کر کے اس میں کوپی کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ کو اپنی pen drive کو اپنے ps3 میں پلگ کرنا ہے hand enable کرنا ہے اور package manager میں جا کر install package files standard اور اس کو install کر لینا ہے جب آپ اس کو install کر لیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ ایسے show ہوگا اس کے بعد گائز آپ کو اس کو run نہیں کرنا ہے پہلے file manager میں جانا ہے تو file manager میں چلتے ہیں پھر file manager پہ آ چکے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنی pen drive کو open کرنا ہے اور arcade کے نام سے جو یہ فولڈر ہے اس کے اندر جتنی بھی فائلز ہیں سبھی فائلز کو ایک ایک کر کے آپ کو select کر لینا ہے square دبا کر triangle دبانا ہے copy کرنا ہے اب آپ کو day watch dd0 میں جانا ہے اور game folder کے بعد fbal میں جانا ہے پھر اس والے folder میں course والے folder میں اب یہاں رومز والے folder میں آپ کو پیسٹ کر دینا ہے گائز یہ سب ہی games کی فائل ہیں تو یہ میں آپ کو most popular arcade games یہاں پر ایسے گفت دے رہا ہوں آپ اور بھی arcade games ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کو coolroom.com پر مل جائیں گے بھر جو popular arcade games جیسے مصطفہ street fighter marvel ورسل سکرپ سب ہی میں اس میں include کیے ہوئے ہیں تو یہ ہماری فائلز کو ہو چکی ہیں اب ہمیں file manager کو بند کر دینا ہے تو ایسے ہم واپس xmb پر آ جائیں گے اب ہمیں اس کو run کرنا ہے جو ہم نے fb alpha.pkg install کی تھی x دبا کر تو گائز آپ کو کچھ ایسی سکرین یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اب آپ کو بس game list پر x دبانا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے games یہاں پر show ہونے لگیں گے جو most popular arcade games ہیں وہی میں یہاں پر ڈالے ہیں اب میں آپ کو ایک most popular arcade game جس کو لوگ مصطفہ کے نام سے جانتے ہیں بٹ اس کا real name ہے cadilex and dinosaurs تو اس کو run کر کے دکھاتا ہوں اب آپ کو اس پر simple express کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کا game run ہو چکا ہے اب آپ select button سے coin ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں coin میں نے insert کیا اور start button کو push کیا اور یہ دیکھیں اور یہ ہمارا game run ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ full screen پر نہیں ہے اب اس کو full screen پر کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کنٹرولر پر L3 اور R3 یعنی دونوں analog stick کو ایک ساتھ press کرنا ہے تو آپ کو ایسا option دیکھنے کو ملے گا اب آپ کو ویڈیو option میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو aspect ratio اس کو 16 9 کر دینا ہے کیونکہ آج کل سب ہی TV wide screen والے ہیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے L3 اور R3 دبانا ہے یعنی دونوں analog stick دبانی ہے اور یہ دیکھئے اب آپ کا game full screen پر ہے اب guys اگر آپ دوسرا game load کرنا چاہتے ہیں تو L3 اور R3 دبائیے ایک ساتھ اور میچے option ہے return to fb alpha rl اس پر جا کر x دبا دیجئے دیکھئے آپ واپس اپنے final burn alpha کی main screen پر آگئے ہیں پھر آپ game list میں جائیے x دبا کر اور ایک اور game میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا جو کافی اچھا game ہے x man versus street fighter اور یہ دیکھئے x man versus street fighter بھی guys آپ چل گیا ہے اب یہ دیکھئے جیسے کہ آپ یہ پر دیکھ پا رہے ہیں یہ بھی اچھا game ہے اب ہمی سکرین پر کرنا ہے اس کے لئے L3 اور R3 ڈ ہے guys آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ کو Mario Contra Super Contra Sega وغیرہ کے games کھلنے کا طریقہ بتاؤں گا جلدی پھر ملاقات ہوگی تب تک بھی happy and happy gaming